پاکستان افغانستان سیریز کا پہلا میس شروع ہو چکا ہے پاکستان نے پہلے ٹاس جیتا اور بیٹنگ کا فیصلہ کیا اچھی چیز ہے پاکستان کے لیے اور کچھ چینجز ہیں اسامہ امیر اور شاداب ایک ساتھ کھیل رہے ہیں جبکہ نواز پاہیم اشرف یہ باہر بیٹھے ہیں اور ابھی سعود شکیل کو بھی موقع نہیں ملا سلمان علیہ آگا انہیں ہیں اور اچھی ٹیم لگ رہے ہیں یہ بیلنس ٹیم ہے اور اچھی چیز یہ ہے آج کے مجھے جو میں بہت ایکسائٹیڈ اس میچ سے کہ میچ تو شروع ہو چکا چلیں لیکن سوہ میچ ہے بابر آزم کا پانچ ہزار نواسی رن بابر آزم بنا چکے اپنے نینانوے میچز میں آج سوہ میچ ہے ان کا اور ففٹی نائن پوائنٹ ون سیون یعنی انسٹھ اشاریہ ایک ساتھ کی ان کی ایوریج ہے ایکسیلنٹ ایوریج ہے بابر آزم کی اور ون ففٹی ایٹ ان کا ہائی ایس سکور ہے بارہ دفعہ وہ نوٹا اٹ رہے ہیں تو بابر آزم کے لیے میچ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ سوہ میچ ہے رضوان ہیں امام الحق ہیں فخر ہیں ٹیم بہت بیلنس ہے اچھا کرنا ہے پاکستان کے پاس یہ موقع ہے کہ ایشیا کپ سے پہلے اور ورلڈ کپ سے پہلے یہ سیریز جتنا زیادہ اس سیریز سے سیکھ سکیں جتنا زیادہ اس سیریز میں آپ نے آپ کو ٹیسٹ کر سکیں اور تجربے کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ پورے کھلاڑیوں کی جتنی کپیسٹی ہے ان کی ایبیلٹیز ہیں ان کو ٹرائی کیا جا سکیں بہت اچھی چیز ہو جائے گی پاکستان کے لیے چار میچز ہم نے اس سے پہلے ونڈے کھیلے ہیں دوہزار بارہ سے دوہزار انیس تک افغانستان کے ساتھ اور پاکستان اب تک کوئی میچ نہیں آرہا امید تو یہ ہے کہ آج کبھی نہیں آرے گا آبویسلی یہ میچ ابھی جاری یہ بڑے لمبا چلنا ہے ونڈے ہے میرے ساتھ موجود ہمارے دوست سینئر سپورٹ جنرلیسٹ بدیوز نمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورٹ جنرلیسٹ ارفہ فیروز زکی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے اور سپورٹس کبر کرتے ہیں سید بکار حسین لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ جی تینوں حضرات کا ارفہ بڑا ایمپورٹنٹ سیریز کے ساتھ یہ میچ بھی ایمپورٹنٹ ہوگا چونکہ بابر آدم کا سوہ میچ ہے پانچ ہزار نواسی رن آلریڈی کر چکے ہیں ماشاءاللہ سے اچھا میں سمجھتا ہوں ارفہ کہ یہ ایک اچھی پریکٹس ہوگی ہمارے لیے کہ ہم ایشیا کپ اور ورلڈ کپ سے پہلے ایک بھرپور ونڈے سیریز چلیں تین میچز کی صحیح لیکن ونڈے سیریز کھیل رہے ہیں اچھلا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یہ تو افغانستان کی سیریٹ ہے یہ اطلاق ہمارا روڈ تو ورلڈ کپ شروع ہو گیا ہے اور ہم نے افغانستان کی سیریز ہو گئی افغانستان کی سیریز ہو گیا ہے اور ہمارے پاس در ورلڈ کپ کی اپرسنیٹی ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ ماتش ہیں انہی میں ہی کم نے جو اپنی پلینگ 11 جو اپنی اپنی ایک طرح سے فائنلائز کرنی ہے لیکن آپ کو یہ دکھرین دیکھیں آج جو ہماری پلینگ 11 سامنے آئی ہے کمو بیس یہ ہماری پلینگ 11 ہماری ورلڈ کپ اپیلا میک بھی ضرور کھیل رہی ہوگی آپ کو دیکھیں اس میں فقر امام باتر جیزوان جی ہمارے چوب ورہیں افتحار اور آقا سلمان کو دیکھنے تو میڈل آرڈ میں آ جہتے ہیں صاداب ہمارے پاس جو وہ آل راؤنڈر کیاکٹری میں ہے شاہیمی نسیم حارث ان سے بہترین ہمارے پاس پاس بلند میں ہاں اسامہ میر تو جو بھی انٹریڈیس اسامہ میر یا رکیم جونیر یا پھر رکیم اچھا ان پینوں میں سے جائے وہ ایک کو آپ از این آل راؤنڈر کلا سکتے ہیں لیکن اب ہم من ٹوٹا ہے سرلنکا ان کی سنید ہے اس میں سنید وہ جاہوزادہ جاہوزادہ گومنننس اس میں ملتی ہے بلکو ٹھیک بات ہے بھائی ٹیم آپ نے دیکھ لی یقینی طور پر مات شروع ہو چکا سب کچھ ٹیک لیکن جو ہمارے پاس مجھے لگتا ہے کہ ایک کمی ہے وہ آف سپنر کے ہمیں ایک ساتھ مجبوراً دو لیگ سپنر کھلانے پڑ رہے ہیں شاید آپ بھی لیگ سپنر ہیں اسام امیر بھی بدی بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ تک چلیں بدی بھائی سے درہاً آپ تک ہوتے ہیں وقار یہ بتائیں آپ سے تو مجھے یہ جاننا ہے کہ خواتین کے لیے فیمیر کرکٹرز کے لیے بڑے شاندار کانٹریکٹس کا اعلان تو ہو گیا ڈومیسٹک کا بھی ہو گیا اچھی چیز ہے لیکن جو میل کرکٹرز ہیں ان کا معاملہ بڑا پھسا ہوا ہے کیا معاملہ چل رہا ہے کب تک معاملہ ہو جائے گا کیا خبریں ہیں مجھے یہ معاملہ تو کافی اتق تیار ہو چکے ہیں پہلے ضرور اس میں کوئی مسئلہ سائی چلے تھے لیکن پیٹر سے بات ہوئی ہے اور زکاہ سری لنکا میں کسیز سے بابڑا ان سے بات چیز ہوئی ہے اور کافی اچھی میٹنگی سے ہوئی ہے اور معاملہ تیار آگیا ہے گھمیری کی جانی ہے کہ پاکستان ککر بورٹ کی جانب سے جلد ہی اعلان کر دیا جائے گا کہ سینٹرل کنٹ کے حوالے سے ان کی جو ایکشن ہے یعنی کس حوالے سے ان کی جو ڈیل ہوگی وہ انوز کر دی جائے گی بہرحال آپ نے پروگرام کے انٹروں میں جو سری لنکا کی حوالے سے بات کی تھی تو جو پتان بابر آزم ہے وہ بھی کافی ہاپ ہیں اور کافی اس چیز میں بھی تجربے بھی لیں گے کیونکہ یہ کافی ٹیس کیس بھی ہوگا ہمارے لئے کیونکہ ایشیا کا پڑھ رہا ہے اور ایشیا ہی وکٹوں پر میچ آ رہا ہے خاصے سے کسی لنکا میں جنی وکٹوں بھی یہ میچ کھلا جا رہا ہے انہی وکٹوں پر دکھائے دور پر ایشیا کب کھلا جائے گا تو امید یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم اچھا پروفارم کرے گی اور اسامہ امیر کو ٹیم میں شامل کیا جیا اور اس کے علاوہ سلمان علی آگا کو بھی شامل کیا جیا امید یہ کیا رہا ہے کہ یہ دونوں جو پریئر پروفارم کریں گی اور اپنی حتمی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو سکیں گی اچھا بدی بھائی ٹیم آپ نے دیکھ لی اور اس وقت اسامہ امیر اور شاداب ایک ساتھ کھیل رہے ہیں اور اس کے بعد جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ بہت اچھا مجھے تو بالکل ہی صحیح سٹرونگ بیٹنگ آرڈر لگ رہا ہے ہمارا کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں انسان بھائی یہ جو پریز افغانستان کے خلاف یہ ہماری لئے ایک ٹیسٹ ہے کیونکہ ٹیسٹ اس کے بعد آپ نے ایش ای کپ کھیلنا ہے اور پھر آپ نے ورلڈ کپ میں جانا ہے اور یہی سے آپ نے اپنی وہ ٹیم بنانی ہے جو ایش ای کپ میں بھی کھیلے اور پھر وہی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ میں بھی آپ کی فائنل ایلیون بنے تو میرے خیال میں جو ٹیم آج کھیل رہی ہے جس میں دو لگسپیننگ آرڈر اسامہ میر اور شہداب کو ایک ساتھ شامل کیا ہے ہو سکتا ہے کہ کپتان کے ذہن میں خیالوں کی دونوں کو کھلا کر چیک کر دیا جائے کہ سپننگ ٹریک پر جو ہیں وہ دونوں میں ایک کون بہتر ہے لیکن شہداب نائب کپتان ہے وہ تو لازمی کھیلے گئی لیکن اسامہ میر کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور وہاں پر آپ کو زود پر سکتی ہے ایش ای کپ میں سی لنکا کی کنڈیشن آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح کیا ہے وہاں کی جو کولمبو کی جو وکٹ ہے وہ کس طرح سے بیو کرتی ہے تو میرے خیال میں بہت اچھی ٹیم ہے آپ کا ٹاپ اڈرز ہوئی ہے جو ہمیشہ سے رنگ کا تو آ رہا ہے جس میں امام ملہ کو دیکھیں وہ رنگ کر رہے ہیں فخر رنگ کر رہے ہیں محمد ازوان فارم میں اور بابر آزم جیسے آپ نے کہا گیا آج سوہو مہت چھیل رہے ہیں تو میرے خیال میں کنڈیشن میں اگر افغانستان کو تین سفر سے حرابیں ایک تو ہماری رنگنگ بہت اوپر آ جائے گی پھر جب آپ ایشیا کپ میں جائیں گے تو ایشیا کپ میں آپ کا جو مرال ہوگا وہ کافی بلند ہوگا اور جس کی وجہ سے انڈیا پریشن میں آ جائے گا اور دو میچے تو آپ نے لیگ پر کھیلنے ہیں پھر آپ نے اگر فائنل میں دونوں ٹیم میں ٹکراتی ہیں تو تین میچ آپ کے بارے سے پڑھ سکتے ہیں ایشیا کپ میں تو یہ پاکستان ٹیم کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ ایشیا کپ سے پہلے کوئی اس طرح کی پرفارمنس ہو جو انڈین جو پلیز ہیں یا انڈین جو کپتان ہیں وہ دیکھ کر وہ مجبور ہو جائیں کہ ہم شاہین شاہ کے آگے کس کو ان کریں رسیم شاہ کے سامنے کون آئے محمد رسیم آپ کے سامنے ہیں تو پاکستان کا بالنگ اٹیک جو فارس بالنگ اٹیک ہے وہ بھی بڑا مضبوط ہے سپن جسے آپ دیکھیں ابھی نواز باہر بیٹھے میں تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کہ آگا سرمان جو ہے آپ سپن بول کر لیتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے دونوں لیگ سپنوں کو شامل کیا ہے تو اچھا ہے ایک ٹیم کممنیشن جو ہے وہ بنایا گیا ہے اب تینوں میچے جیت جیتنا جو ہے وہ یقینی طور پر کپتان کا عدب ہوگا کیونکہ آگے چل کے میں پہلے بتا رہوں کہ ہمارا عدب صرف اگوانستان سے سریز جیتنا نہیں ہے ہم نے وہ چیزیں ٹرائی کرنی ہے جو ہمیں ایشیا کپ میں کام آئے اور پھر ایشیا کپ کے بعد جو ورڈ کپ ہے اس میں دیکھیں کوئی بھی ایسا ہے گھلاری نہیں جو پہلے جا کے بھارت کھیلا ہو تمام ہی نیک گھلاری ہوں گے اور وہاں کی ان کو کنڈیشن بڑی نہیں ملیں گی تو اس وئے سے اور انڈیا والوں نے پاکستان کے لیے بہت بڑا جال بچھایا ہوا ہے جو اسپننگ جال جس کو کہتے ہیں وہ بچھا دی ہے تمام پچھرز جس میں پاکستان کے میچز ہونے سیہ وہ احمد آباد کا سٹیڈیم ہو سیہ وہ چنائے کا سٹیڈیم ہو یا پھر جو ہے وہ کلکتہ کا سٹیڈیم ہو وہاں پر سپننگ کہتا ہے کہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اچھا چلے آپ نے بات کرتی ہے بڑی بھئی لیکن اس پر میں تھوڑی سی آپ سے بات ضرور کروں گا عرفہ بھی ہمارے ساتھ ہیں وقار بھی عرفہ یار یہ بتھائیں چلیں اب بات چلنے کے لیے ہم اپنی ٹیم پر تو ابھی کر لیتے ہیں اور بات لیکن یار یہ جو معاملہ بار 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 جو بھارت اپنے چینج کر رہے ہیں شیڈیول تاریخیں یہ معاملہ ہم اگر ہوتے پاکستان اگر یہ کام کرتا تو کیا کچھ ہو سکتا تھا ہمارے ساتھ کتنی تنقید ہو سکتی تھی اور بڑی بات یہ ہے کہ بھارت کے اندر پاکستان ٹیم کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے سیکیورٹی ایشیوز کی وجہ سے ہی میچز کی جو ڈیٹ ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے عرفہ میری آواز آ رہی ہے عرفہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے بار بار میچز کی تبدیلی ڈیٹ کی تبدیلی کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہ دن کبھی وہ دن اصل مسئلہ سیکیورٹی کا ہمارے اوپر تو پوری دنیا معاملات شروع کر دیتی ہے یوں ہے یہ ہے ایشیا کب کتنا خراب کیا انڈیا نے اب ہمارا آخری فیصلہ کیا ہونا چاہیے اس وقت یہ حالات چل رہے ہیں کہ بار بار سیکیورٹی تریٹس کی وجہ سے ریٹس تبدیل ہو رہی ہیں دیکھیں جو ملاتیں وہ آئے ورلڈ کپ کو لے کر وہ بڑے خراب چل لیں اور یہی چیز اگر پاکستان کر رہا ہوتا تو اس وقت پاکستان پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہو دیں گے پاکستان ورلڈ کپ کرا نہیں سکتا پاکستان کو جو ہے منیج کرنا نہیں آتا ہے لیکن آپ انڈیا کی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ تیسری بات جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ شیڈول میں تبدیلی کیا جائیں عیدر آباد کرکت اسویسیشن نے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ نو اور دسولہ میچ لگاتار میچ ہے تو یہاں پر ہم جو ہے وہ مسہسل سیکیورٹی نہیں دے سکتے لیکن اس کی بات گزشتہ دیت روز دیکھیں کہ جو نائب صدر ہے راجب شکلہ انہوں نے آگے جو بیان دیا انہوں نے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ بھائی ہم آپ شیڈول نہیں کر سکتے یہ اکیلہ بیزی سی آئی کا کام نہیں ہے آئی چی سی اس میں انوالو ہے اس کے لئے بہت سارے ادارے اس میں انوالو ہیں جو بیگر بولڈ ہیں وہ انوالو ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ شیڈول چینج ہوگا کیونکہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ نو تاریخوں جو میچ ہے وہ تو افغانستان کا میچ ہے لیکن جو پاکستان کا میچ ہے وہ دس تاریخوں سیلنکہ سے ہے ایدر آباد کے سیڈیم میں پہلے احمد آباد کا دیکھیں اب چینج ہوا وہاں پر بندہ تاریخوں میں تھا ان کا کوئی جو ہے مذہبی تیوار ہے جس کے بارے سے وہاں بڑے ایشو ہیں اور احمد آباد میں آپ کو دیکھیں کہ ہمیشہ سے پاکستان کو ایشو رہے ہیں وہاں پر اگر پاکستان جی جاتا ہے انشاءاللہ جی دے گا بھی تو وہاں جی جاتا ہے تو وہاں دیکھیں آپ وہاں کے شائع کی قصہ کی جو ہے وہ ان کی پاکستان کے ساتھ رویہ ہوتا ہے پھر ان کا جو اب توڑ بھوڑی ہوتی ہے پھر کھلاریوں کو جو ہے بلکل صحیح تو میرے خیال میں اب جو میرے خیال میں بیٹی کیا ہے کہ بس کی بات نہیں ہے اس شیڈور کو اچھا لیکن نہیں ہے بدی بھائی میں آپ سے اگری نہیں ہے وہ بات انہوں نے بھی کہی بلکل ٹھیک ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ کرنا چاہ رہے ہیں اور سیکیورٹی تھریٹس ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں یہ بات وہی موجود ایک چھوٹے سا بریک لیتا ہوں وقار بھی ہمارے ساتھ ہے عرفہ بھی اور بدی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے واپس آتے ہیں بریک سے اس پر بھی بات کرتے ہیں بلکم بیک جی اور بھارت کی ہر درمی اور وہاں پر سیکیورٹی تھریٹس اور پاکستان کی ٹین کا بھارت جا کر ورلڈ کپ کھیلنا ہم نے تو کسی قسم کا کوئی رکھنا نہیں ڈالا لیکن بھارت نے ایشیا کپ کی تباہی میں کوئی گسر نہ چھوڑی اور یہ کوشش کی کہ پاکستان سے یہ جو ایونٹ ہے یہ اچھے نہیں جائے لیکن اللہ کا شکر ہے یہ نہیں ہوا آگے آنے والی ہے چیمپئنس ٹروفی اب بڑی قریب ہے معاملہ صرف ایک سال کے گیپ کے بعد دوہزار پچیس میں اور لازٹ چیمپئنس ٹروفی ہوئی تھی دوہزار سترہ میں جو پاکستان نے جیتی اب پاکستان اس کے ہوسٹنگ کر کے اوپننگ کرے گا دوبارہ سے اور وہیں پر دوبارہ بھارت یقینی طور پر کوئی نہ کوئی گن ضرور گھولے گا عرفہ سیکیورٹی تھریٹس بار 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 ہم یہ سن رہے ہیں جی پاکستان کے ٹیم کو وہاں سیکیورٹی تھریٹس اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے پاکستان نے تو کوئی اتنا شور نہیں ڈالا جبکہ ہمیں ڈالنا چاہیے اس ٹائم پاکستان اور ایلیا کے لیے کانون جو الگ الگ جناتی پائی دے رہے ہیں پاکستان بہت 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 کہہ رہے ہیں بلکہ یہ نظر کہ آپ آئیں اس میں سپنے ہماری سیکیورٹی آپ دیکھیں لیکن بھارک کوئی سیکیورٹی ٹیم ہی تشکیل دیگی اور بہت ہی انہوں نے کہتے ہیں کہ ایک سکیمیٹک پروسس ہوتے رہے ہیں اس پر ڈالپ نہیں کیا آپ نے کہا آپ نے کہا پاکستان تو آپ نہ آئیں لیکن آپ کو اسنی سیکیورٹی ٹیم تو درو بہتے ہیں اس سے رپورٹ لیں وہ جو کہتے ہیں اس کے بعد سے رات رہے وہ اپنا ہرکی سیتھا ہے لیکن آٹ اپ نو بے رات رہے ہیں بس پہلا سیتی پیئے لے لیں کہ پاکستان آکھر ہم نے سکیجول پورا بنیا ہے لیکن اب ایک 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 جو سکیشنز ہیں جو بیٹی سائے کے انڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سکیورٹی جو وہ اتنی نہیں ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے مجھے شیلی کر سکیں یہ ایک الارمی سیٹویشن ہے بیٹی سائے کے لیے کیونکہ یہ ایک پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں کہہ رہا یہ جو بیٹی سائے کے انڈر جو سکیشنز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں اور یہ الارمی سیٹویشن ہے کہ آپ کے جو لوگ پاکستان کرکٹ اسوٹیشنز ہیں ان کی جانت سے ہی رپورٹ آپ کو جو پاکستان نہیں مل پا رہی اور ایک نیگٹیو رپورٹ مل دیا اور اس پر دیفنیٹی پاکستان کرکٹ بورٹ سکیشنز رہنے میں تو کہہ رہا کہ پاکستان جو گورنمنٹ ہے جو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس نے بہت جلد فیصلہ لیا ہے ابھی کچھ دیر اور گیٹ کرتے اپنے ایک تین بیشتے سکیرٹی تین بیشتے اس کی رپورٹ جب واپس لیتے اور جیسے جیسے جو ایک ہاتھنی گیٹ ساتھیں ورلکپ اس کے پاس جاتے پہنے انانسمنٹ کرتے بہت جلد ہم نے بھی انانسمنٹ کیا اور اس کے میں تو کہتا کہ اگر پیس کے آئے جو وہ بداؤ ٹیم پاکستان بھیجے سکیرنس میں ہوگی تب تک ہم لوگ جو اپنی تین کو نہیں بیچیں گے پیسے ڈالیں پاکستان کھیلیں کھیلیں ضرور کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی بالکل سیریز ہو یہاں آئے پاکستان وہاں جائے لیکن ایک سکرمیٹک میں کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ دباؤ کا شکار بناتے رہیں اور خود جو غلطی پر ہوں پھر بھی آپ اپنے آپ کو ڈیفنڈ کریں یہ غلط بات ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی سکرسان دینے پاکستان کی گارمنٹ کو بھی سکرسان دینے کیونکہ پاکستان جو کرکیٹرز ہیں ان سے بھڑکے پسلیں ہیں ان کی جو سکیورٹی ہے وہ اول درزے کے ہمارے لیے مائنی رشتی ہے وکار کیا سوچ رہے پاکستان کرکٹ بورڈ بہت جلدی میں فیصلہ ہو گیا کمیٹی بنا دی ہم نے ٹیم بھی کہہ دیا چلی جائے گی لیکن یہاں پر معاملات اب ٹیڑے ہوتے جا رہے ہیں وہ اتنا سکیورٹی تھریٹ ہے کہ وہ ہمارے میچز کی ریٹ چینج کرے جا رہے ہیں کوشش کرے ہیں اب تو فس گئے ہیں خیر آئی سی سی کی وجہ سے کہ بیچ میں نہیں کر پا رہے لیکن ابھی بھی وہ کرنا ہی چاہ رہے ہیں کیونکہ انہیں سکیورٹی تھریٹس ہیں پاکستان ٹیم کو ہیں وہاں پر جی بلکل آپ نے صحیح کہا کہ تھریٹس تو وہاں پر موجود ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے بغیرہ دور پر اس حوالے سے اعلان بھی کر دیا کہ ٹیم جل دیتی جائے گی اور شیڈول میں بھی دو دفعہ تدبیلی کی گئی ہے پہلے تدبیلی کی نیوز بھی بلکہ آپ ہی نے بریک کی تھی آپ ہی نے بتایا تھا کہ شیڈول تدبیل کیا رہا تھا تو وہ حقیقت تھی اور اب دو بار شیڈول تدبیل کیا گیا ہے نو میچزوں سے منتقل کیا گیا اب تو بغیرہ طور پر اس سوالے سے جو مسترد کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ شیڈول تدبیل نہیں ہوگا راجی شیڈول تدبیل نہیں کی جائے گا پہلے بھی شیڈول تدبیل کیا گیا تھا اور آپ یہ دیکھ تاریخوں بغیرہ طور پر اعلان نہیں بکار معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے چلے نہیں ہو رہا ہو رہا وہ ایک اپنی جگہ ہمارے لئے پرابلم یہ ہے کہ جلدی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں جانا 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 ایسے کیسے جانا بلکل اچھا کار فانے میں سمجھ بہت لوجیکل ہے آخر میں رکھتے یہ چیز بلکل اینڈ پہ اوکے کرتے بلکل ایسے ہی ہونا چیز ایسے ہی امیت کر رہے تھے ہم بھی امیت کر رہے تھے کہ پہلے اناؤنسنگ کریں گے بعد میں اناؤنس کریں گے لیکن انہوں نے پہلے اناؤنس پر دیا بھدی بھائی چلے آپ سے بھی اس پر تھوڑی سی بات کروں گا ہم بہت جلدی میں اناؤنس کر گئے تھوڑا سا ویٹ کرتے اپنی ٹیم بھیجتے ریپورٹ لیتے پھر کہتے جیسے سیکیورٹی تھریٹس ہیں پھر معاملات بناتے جیسے وہ بھارت کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ ہمیں اتنا تو جتنے بھی سیاست دان تھے ان کو رکھا انہوں نے دو دن میں پیسہ دے لیا جی پاکستان ٹیم وہاں جا رہی ہے اور وہاں جا کے ورڈ کپ کلے گی بھائی آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ وہاں پر اپنی سیکیورٹی ٹیم کو بھیجیں پہلے چیک کریں آپ کو سیکیورٹی اگر صحیح ملتی ہے تو اپنی ٹیم کو بیجیں نہیں تو آپ ایک بھائی آپ انکار کریں گے تو اگلا بھی چاپ کی بات سنیں گا اچھا ایک چیز بھائی جو مجھے لگا عرفہ نے بڑی اچھی بات کہ ہم نے جلد بازی ہم تھوڑا ویڈ کرتے میرا کہنے کا مطلب ہے ہم لوگ اتنا کیا پرابلم ہے کہ ہم نے فورا نہیں کہ جائیں گے میں وہی تو کہ رہا ہوں کہ ہم اتنا ڈر کے فیصلے کرتے کہ پتہ بارت ہم خود ہی منانا کر دیں بیجنی چاہیئے تھی وہاں پر پوری چیزوں کا جائزہ لینا چاہیئے تھا وہاں کے سٹیڈیم کا جائزہ لینا چاہیئے تھا وہاں کے جو وینیو آپ نے رکھے وہاں کا جائزہ لیں اس کے بعد آپ بولیں جی ہم اپنی ٹیم کو بیج رہے ہیں اب تو ان کے ترجمان تفتے خواہ جائیں آپ کچھ دن پہلے ان کا بیان سونا ہوگا دیتے پی ایسے میں وہ کیا وہ ہمیں اس سونا کی سکیورٹی دیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں میں جاؤں وہاں جا کے کور کروں گا صبح میں تھانے میں لگواؤں گا پھر جا کے سٹیڈیا میں کور کروں گا پھر اس کے انڈین گرگن بورٹ بیسی سیا یہ وہاں کی اگری ہوں میں اس بات سے عرفہ آپ نے جو بات کہ اس ہی کو آگے بڑھاتے ہو بڑی بھائی کی بات کہ ہم ماں جاتے ہے آپ کو بھی بتائیں جب کور کرنے جاتے تو پہلے تھانے ریپورٹ کریں وہ تھانے ریپورٹ پاک ملنے تھے بہتر ملنے teníanہیے چاہیے کہ پاکستانگریٹ بورٹ کسی تنیرے کے سائلے کیا ہم جب کے اس پاسکٹین کا ساملہے تھے کیا وہ روپا ٹیموں کے ایکوزینے ملنے چاہیے یا اس سے بہتر مننے کے چاہیے آپس کی بہتر مننے سائلے کے سرمے پاکستانگریٹ بورٹ کلکٹین کوئی اس سے سائلے ہیں جو پیزنشن لیول کی قردیاء دنیا ہے وہ ان کو ملنے چاہیے یہ نہیں کہ جو پاکیٹی میں اس لیل کی ملے کیونکہ جو باتیں سپری آرہی ہیں جو دیگر جو لوگیے اسوٹییند ہیں اور جو لوگیے سوٹییند ہیں وہ کتیگوریلی پاکیٹی کا نام لے رہے ہیں وہ کسر ٹیم کا نام نہیں لے رہے ہیں اگر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پاکیٹی کے تین کو جو سیکیورٹی پروائید کرنی ہے وہ اس لیل کی سیکیورٹی نہیں ہے جو آپ دینا چاہتے ہو اس میں پر بات نہیں ہے کہ بیٹی سائع جوہ وہ جان کرنی دے گی جاتے ہیں جمعے پاٹیوں میں جان کر دیں گے اس میں ہم لوگ کو شک نہیں کریں لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سکتے دینے اکتے ہیں کہ پاچ Spanґ کرکٹینھ جان ہے وہ آپ کو ایک اپنی آپ کو سکتے ہو کروں لیکن اب چاہوں سے اکے 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 دیفنیٹلی پاچسان کرکٹین بورڈ جان ہے ایک رٹن لکھے ایک ایک رٹن لکھے اکیسی کو لکھے بیٹی سائی کو لکھے لگے کہ آپ کو کہا ہمیں جان ہے کہ اگر یہ سکتے دیں گے آپ ریبرٹ کرنے ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے جب بیچھتے ہیں جب وہ باتوں سے سلسل پر تین ہے امویل سائن کر کے جب وہ اپنی باتوں سے سکر رکھتے ہیں تو پاکستان کے لئے بورڈ دیکھیں سیکیورٹی کے معاملے میں جب وہ کومپرمائز نہیں کرنا چاہیے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ونیوز تیرز میں سیکیورٹی کا جب معاملہ آئے گا سیکیورٹی کے جب پسٹا ہوں گے پاکستان کے لئے بورڈ اگر اپنا ان سے ہائی کونک سانس جائے وہ سینیو بھی اکر لینا چاہیے تو وہ جے کر سکتے ہیں کہ آپ ابھی جب وہ سیرز سیریز سیریز سیڈل سنجھ کریں ہم لوگ کھلیں گے وولڈ کپ لیکن آپ لوگ جب وہ ہائیبرڈ مال پر وولڈ کپ کھلیں بلکہ ٹھیک ہوگی ایک چھوٹے سپریک ایک چھوٹے سپریک تینوں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں واپس آئیں گے ذرا بات کریں گے اب اپنی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے اس کی سیلیکشن کے حوالے سے کافی زیادہ لوگ عماد وسیم پر بات کر رہے ہیں اس پر بھی کچھ بات کریں گے ہمارے اوپنرز کے حوالے سے تھوڑی سی معاملہ کے ایکسلنٹ جاپ لیکن فخر ذرا سلو پچز جو ہیں سپن ٹریکس ہیں وہاں پر اوپننگ میں تھوڑا سا پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں آج کے میچ میں بھی یہی ہوا ہے کہ آرلی وکٹ ان کی چلی گئی پیچھے کیچ ہو گئے فخر لیکن ایک چیز ہے کہ فخر جب تیز پچز پر کھیلتے ہیں تو وہاں فخر بلکل ڈیفرنٹ دکھائی دیتے ہیں اور جب سلو پچز یا سپن ٹریکس پر کھیلتے ہیں تو بلکل ڈیفرنٹ دکھائی دیتے ہیں واپس آتے بریکس پر بھی بات کرتے ہیں بلکل ڈیفرنٹ دکھائی دیتے ہیں بلکل ڈیفرنٹ دکھائی دیتے ہیں پاکستان کے حالیہ ٹیم ہے اس پر پاکستان کی سیلیکشن پر اندباؤں اللہ کائے ایک بات پھر سے انہوں نے سیلیکشن کی اور ٹیم بہت اچھی بیلنس لگ رہی ہے کچھ چیزیں ہمیشہ رہ جاتی ہیں ہر کوئی کہتا ہے یہ نارمل بات ہے کہ کوئی بھی سیلیکٹر آپ کو ہنڈرڈ پرچنٹ سیلیکشن نہیں دے سکے گا اور بجارہ جتنی اچھی ٹیم بھی سیلیکٹ کر لے تو کچھ نہ کچھ بات تو اس پر ہونی ہی ہے کیا کہتے ہیں بڈی بھائی ایسا ہی ہے آپ سران بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی سیلیکٹر آئے اگر ٹیم جیتی رہتی ہے تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ ایک ٹیم بھی ہار جاتی ہے تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ آئیے کیسی ٹیم منتخب کی ہے جو ہار جگہاں لگے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو نہیں شامل کرنا چاہیے تھا اس کو شامل کرنا چاہیے تھا یہ وہی بات ہوتی ہے کہ جو بھی ٹیم کلک کر جائے اور اس کے بعد جو ٹیم انزمام اللک نے سیلیکٹ کی ہے دیکھیں اس کے علاوہ آپ کے بعد کوئی چوائس ہی نہیں بھی ایک دو لڑکی جنہوں نے پرفارم کیا ان کو آپ لے جائے تیب دائر کو آپ لے کر آگئے اس کو آپ نے افغانستان کے سریز میں لے آئے پھر آپ نے جو ہے کوئی افغانستان کے سریز سار تو یہ تو آپ کر سکتے ہیں لیکن باقی ٹیم آپ دیکھیں آپ کے بھارت کی ٹیم میں کھیل ہوئے ہیں تو اعلان آپ کس کا کر رہے ہوتے ہیں اعلان تو آپ تین سے چار پلیر کا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو سب کے سامنے ہو رہے تھے جو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور ان کو ہی پتا ہے ایک آس پر کوئی ایسا آتا ہے جس پر تنقید بن جا کہ یہ اس کو نہیں ہونا چاہیتا تو انزمام اللک نے وہی ٹیم میں سیلیکٹ کی تو وہی یہی ٹیم کرتا ہے کیونکہ اب زیادہ چینجنز کر کے جو ہے وہ آگے اشیاء کب وڑا کب میں جا نہیں سکتے کیونکہ وہ بڑے ایونٹ ہیں اور بڑی چینجنز کریں گے تو کل پھر آپ پہ باتیں ہونے لگیں گی یہ انزمام آئے تھے اور انہوں نے جو ہے اچھی تیم کھیل رہی تھی دو لڑکوں کو دوق کیا دو لڑکے اپنی مرضی کے لیے اور پاسنل ٹیم ہار گئی تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں اور تنقید ہمیشہ سے ہوتی ہے جب محمد عصیم چیز سے لگتے تھے تو ہم یہی کیا کرتے تھے کہ بھائی وہ لیپ ٹاپ پر ٹیم بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ کون ہوتے ہیں ویسے اکسان بھائی ہم نے تو اب جو ونڈیٹ ٹیم ہو یا جو ہم آئی ٹی ٹونٹی ہو یا ٹیٹس فارمنٹ ہو ہم نے جو ہیں دومیسٹک لیول پر جا کرنا ان چیزوں کو دیکھنا ٹھوک دیا ہے ہم صرف ایک آپ دیکھیں جتنی شلائے ہیں پرماہ لگیوئے لیپ کی وہاں چلے جاتے ہیں جن میں اگری ہوں بھائی بھائی میں آپ کی اس بات سے اگری ہوں پاپولر ڈیسیئنس لینے والے کو ہم ایکسپ کر لیتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی ایک وہ ٹی وی پہ میچ چلتا دیکھ لیا کہیں سے خبر آگئی دیکھ لی اس کو سلیکٹ کر لیں کیا کہتے ہیں ارفہ اس پر آپ بھی اور میں ذرا وقار سے بھی اس پہ جانوں گا پہلے ارفہ ہم پاپولر ڈیسیئنس پہ بہت جاتے ہیں آپ سلیکٹن کمیٹی کی بات کر لیں آپ دے ریکارڈ جائے وہ پاچی کی ہوتی ہے تو یہ ایک نومل سی بات ہے کیونکہ آپ سوشل میڈیا کا ڈیپنی رسکو آپ جائے وہ رج کرنی سکتے اس کو آپ پر نور کرنی سکتے وہ کہیں نہ کہیں سے پڑھتا ہی ہے اور وہ پھر افیکٹ کرتا ہے کوئی بھی ایسا چکس نہیں ہے جو کرنٹ سیناریو میں کلڈیپنی ورل میں جائے وہ موبائل جوس نہ کرتا ہو تو اس میں کوئی دو رائنی ہے اور پڑھتا ہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آباز بھی ٹرکٹ پانس یا ایونکہ میڈیا بھی وہ ہوت کے لئے آباز اٹھانی چاہیے ابھی اگر کرنٹ ٹیم آپ دیکھیں تو اس میں کم و بیش کو اس میں زیادہ جو ہے وہ چینجز لگتی نہیں ہے جو ایک تترکل کے ساتھ جو ایک بنتی آریا وہ ہمیں دکھائی دے دیا تو مجھے آن این آف کوئی اتھنی کوئی لگنی فہیم اشرف تھا میرے نظر میں عرفہ پتہ نہیں صحیح فہیم اشرف تھا فہیم اشرف تھا فہیم اشرف تھا ہم ہم اس طرح کے کھوڑ اچھوں میں بینفٹ اس پاس پر دے سکتے ہیں کہ ہم آئے پاس اس پر ہی ساری رامڈر نہیں ہے آپ اگر بات کریں اماد بچ کی اماد بچ اس طرح سے پرپومنس نہیں دے پائے آمیر یامین کی بات کریں اس طرح سے دومیسٹی پرپومنس نہیں دے پائے تو کہ میں یہ دور مانتا ہوں کہ آمیر یامین کو جا وہ غلط طریقے سے نیسلنٹ کو سپائے کے گیتا اس پرپومنس بہت اچھا سی ان کو گیتا کرنا چاہتا لیکن ریسنٹ جو ٹو میں سے پرپومنس ہے اماد بچ ہی نہیں ہے وثین جونیر سے بھی میں اُٹھ طرح سے امپریس ہی ان کو جا وہ آپ باولنگ کی طرف دادا مائل کرتے تو ان کو آرڈرانڈوں کی کیٹیگری میں میں کرنس بھی انکلوڈ نہیں کرتا تو آپ اسے کون بچھتے ہیں فہیم اشرف بچھتے ہیں تو پیس آرڈرانڈر ایک تو کم سے کم ضرور چاہیے کہ دیکھیں انڈیا ہے وہاں ضروری نے کہ ہر پیس جو ہے وہ بہاں جاتے آپ کو سپنٹس کو ہی وہاں ڈومینٹ کریں گے پیسز بھی وہاں چاہیے ہوں گے پھر آپ کو ڈیپس میں جو ایسی پیٹنگ بھی چاہیے ہوگی ایک ہیٹنگ مول بھی آپ کو چاہیے ہوگے تو فہیم اشرف ٹھیک ہے جو کرنٹ آپ کے پاس جو آپسیں ہیں اس میں فہیم اشرف ضرور بنتا ہے میں سوڑت ہونے پینیفٹس میں دوسرے چالے بکار کیا کہتے ہیں جی اماد وسیم پر بہت زیرا بات ہوتی رہی فہیم اشرف پر ہوتی رہی دونوں کا کمپیریزن کرتے رہے محمد وسیم جونئر کو بڑا عرصہ ہمیں آل راؤنڈر بتاتے تھے لیکن وہ بولر ٹھیک ہے جی بلکر سانسا میرے خیال سے جو ٹیم سیکشن کی گئی یہ ٹیم کی وہ کافی بہتر کی گئی ہے کیونکہ اس معمول کے پاس آپسین کوئی نہیں تھی اور اس معمول اپنے حالی میں یہ اپنا چارٹ سمالہ ہے جو ان کے پاس چیزیں نظر آ رہی تھی جن اقراریوں کا پورپوریوں نے نظر آ رہا تھا اس پاس سے انہوں نے ٹیم اچھی سیکشن کیا اور خاص کر کے جو فقر زمان کے حوالے سے ہمیں بات کرنا چاہیں گے کہ فقر زمان جو سا ہے وہ پرفارم نہیں کر سکے اور ایشیا جکٹر ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جو فقر زمان پرفارم نہیں کرتے وہ تیرز جکٹروں کے اکھلا رہی ہے سویلیا بھیجیا جائے نیوزیلینڈ بھیجیا جائے تو وہاں کافی ان کا بلہ خوب چلٹا ہے بہران فہیم اشرب اسے سے پرفارم فہیم اشرب کے وقع ڈومیسٹک میں تھی پرفارمس لیکن بہت اچھی پرفارمس نہیں ہے فہیم کی فہیم بھی مختلف لیگز میں کھیلا ہے جی بلکل اس کے لئے آپ نے دیکھا کہ پی ایسل میں اس کی پرفارم نہیں کر پایا اور کافی عرصے سے اس کو چانس اچھا ونڈے کی ٹیم میں تو میرے رکھلے دو سال بعد فہیم اشرب کو کوئی موقع ملنے لگے کیونکہ ونڈے میں فہیم اشرب ٹیسٹ میں تو پھر اس کو موقع ملتا رہا ہے بدی میں فہیم اشرب اماد وسیم اور نواز ان کو لے کر یا محمد وسیم جونئر ان کو لے کر کافی بات ہوتی ہے دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں فہیم اشرب مجھے نہیں لگ رہا کہ اس میں کوئی ایسلسٹا کی پرفارمس دی ہوگی ایک دم آپ انہیں اس کو ایشیا کرب کے سکوارڈ میں ایک دم چامل کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ افغانستان کے خلاف جو سریز ہے ایچ ای کب میں اس کو چیک کر رہے ہوں کہ یہاں اس کی پرفارمس کیسی ہے اس کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ ورلڈ کب میں اس کو سیلیکٹ کریں یا نہ کریں یہ تو انزہ معاملہ کی بہتر آپ بتا سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں اماد وسیم ایک ایسا پیر ہے یہ ہم بات پہلے بھی کر رہے تھے کہ اس میں ایسی کالیٹی ہیں کہ وہ بولنگ کے ساتھ آپ کو بیٹنگ بھی کر کے دے سکتا ہے پی ایس ایل میں آپ کے سامنے اس نے ہر میچ میں رنس کی ہیں لیکن یار بدی بھائی ایک چھاپ ہے نا ایک چھاپ لگ جاتی ہے پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں سے بہت کہ اماد جو ہے وہ ٹی ٹوینڈی کا پلئر ہے ونڈے کا نہیں لیکن اماد وسیم کے اگر باری آئی گی تو اب مجھے بتائیں آپ نے ایسا بیٹنگ آل آنڈر لینا ہے اگر تو اماد نسیم کی بیٹنگ اسی وقت آئی گی جب ماردار کی زود ہوگی آپ کو پینٹیس میں آئی گی چھتیس میں آئی گی چالیس میں آئی گی یا پینتاریس میں آئی گی تو وہاں پر آپ کو رنس کرنی ہوں گے تب ہی تو آپ کو بیٹنگ آل آنڈر کی زود ہے ونہ آپ کو پانچ چھے نیچے کے بیٹنے ہیں وہ رن کر کے دیتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں فلوپ ہوتے ہیں تو پھر ان کو آگے ویگٹ پر روکنا پڑتا ہے تو میرے خیال میں چھاپ نہیں لگنی چاہیے ٹی ٹونٹی اس کو موقع ضرور دینا چاہیے جہاں اور لوگوں کو موقع ملتے ہیں وہاں میرے خیال میں ایک دو موقع اس کو بھی دے کر دیکھ لیں اگر ونڈے مچا جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو جس طرح دوسرے لوگ باہر ہوتے ہیں یہ بھی باہر ہو جائے گا تو میرے خیال میں فہیم اچھر کو لیا تو ضرور ہے اللہ کرے وہ پر فارم کرے کیونکہ اس وقت بیٹنگ آل آنر کی جیسے عرفہ بھائی نے کہا کہ ضرورت تھی اس میں ہو سکتا ہے ان کو ندر جو ہے وہ فہیم ہی ندر آیا کیونکہ اس کو ایک اس کے پاس ایڈوانٹیج ہے کہ فاسبولر اگر وہاں جہت ہوئے تو وہاں ایک فاسبولر کا کام دے گا لیکن جس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے لیکن بھائی ایک چیز ہے ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جیسا آل راؤنڈر وہ ہوتا ہے عبدالرزاق جیسا عظر محمود بھی نہیں عبدالرزاق جیسا وہاں پر یہ پرابلم آتی ہے کہ ہم اس کلاس کو میچ زائر نہیں کر سکتے ہر بندی کی علاق کلاس جیک کیلس جو ہے جیک کیلس جیسا پلیئر تو دنیا میں آنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ عرصوں عرصوں بعد آتے ہیں کیا کہتے ہیں عرفہ ہم ہمیشہ سے ایک کام بڑا غلط کرتے ہیں کمباریزن شروع کر دیتے ہیں دیکھیں کمباریزن کرنا تو میرے خاصے مارے اپنے میں باتا ہوئے بینے کی کہ ٹین ہو جا جنرلسٹ کمباریزن ضرور کرنا ہے لیکن دیکھیں ایک طرح سے اس کو ایک اپترمیسی کے لیے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ترینٹ سینیریو ہے اس میں ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہے لیکن جب تک ان کا آپ اس میں ہم لوگ ہم کو ریکٹیفائی نہیں کر پائیں گے کون سے سلالی جائے بیسر سی 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 سکتا ہے امار باشین کی آپ نے دیکھنے بعد چیئے ہم لوگ نہیں چاہتے کہ امار باشین جل سے ٹیلنٹ جا وہ ٹیم سے بائر انہوں نے لیڈرشپ کیا کوالٹی بھی ہے انہوں نے اور رونگر کلز بھی ہیں اس میں شکت اونا نکھی سل میں یہ جو بھی ریسنٹ ہوا تھا بلکل ٹیم جا پرپورمنس نہیں ہو پاتی تو پھر امار باشین محطہ ہے لیکن فرناو جو ٹوی ونڈی سی کا جو وول کپ ہے اس کے تب تک جو امار باشین کا مجھے دور ساتھ نہیں دکھائی دے رہا کہ ہم کوئی بھی چانس ہے ہاں جو ٹوی وول کپ ہے اس میں امار باشین کو آپ نیو کنسیڈر کرو سکتے ہیں میں یہ پرسنی سمجھتا ہوں کہ اگر اوڈی آئی اچھا زکا شب تھوڑی سی بات اس پر بھی کھر لیتے ہیں وکار زکا شب صاحب سے خوش ہے پی سی بی جی بلکل خوش ہے پی سی بی خوش ہے اور خاص کر جو پریئر ہیں وہ بھی ہمیں خوش دخائی دے رہے ہیں بابا رازم ہے وہ بھی کافی متفق ہیں ان کی جب سے وہ چیئرمین بنے ہیں اور بورڈ کے جتنے بھی عملہ ہے وہ بھی کافی خوش دخائی دے رہے ہیں اس قصے سے بڑی بجائی ہے کیونکہ زکا شب ہمیں خوش کافی اچھے ہمیں خوش دخائی دے رہے ہیں ہمیں دیکھا کہ اس قصے میں بھی کافی جائے ہیں ان کے علاوہ سے بڑھائے جائیں گے وہ ہی کہہ رہے تھے کہ جو کمرشل ہوتے ہیں اس میں سے جو ان کو حصہ دیا جائے بہت ایور بہرحال یہ معاملہ کافیہ تک تیپ آگئے ہیں پاکستان فکر بوئی اس حوالے سے تیپ آگئے ہیں